السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو فرض نمازوں میں پابندی کرنا مسکل لگتا ہے کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نمازوں سے اپنے رب کے ساتھ ویسے نہیں جر پاتے جیسے جر نہ چاہیے کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے کیا آپ دورانی نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس رکعت پی تھے پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی کسی بھی کام میں برکت پیدا کب ہوتی ہے جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے ہم روز مرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہے اور عدب ہے اسی طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے اور نماز کے بھی اپنے عداب ہیں لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے تو اللہ آپ کی نمازوں سے برکت اٹھا لیتا ہے پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو نماز تو پڑھتے سبھی لوگ ہیں لیکن ان کی نماز جو عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان نماز جو عدب نہیں کرتے بہت مختلف ہوتی ہے سو آج ہم نماز کا عدب کرنا سیکھیں گے تو اب جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو وقت گزرنے کے بعد ہی پڑھیں گے اور جب وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے تو جلدی جلدی میں پڑھیں گے کہ اگلی نماز کا وقت نہ ہو جائے اور ایسے نہ تو آپ کو نماز پڑھ کر سکون ملے گا اور نہیں آپ کا دل نماز میں لگے گا جس کام میں ڈسیپلین نہیں ہوگا تو کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کام سے فائدہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ فوراں ساری دنیا سے پہلے ہماری دعا سنے اور ہماری دعائیں قبول کر لے لیکن کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کی سنی ہے کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کو رکھا ہے آپ جو کام خود نہیں کرتے وہ کام جب اللہ نہ کرے تو آپ کو گصہ کیوں آتا ہے اللہ نے تو ہمیں سارے طور طریقے بتا رکھی ہیں اللہ نے ہمیں یہ وقت بتا رکھا ہے یہ تو ہم ہیں جو اس وقت پر اللہ تک پہنچ نہیں پاتے اللہ حریکاتیں نہیں دیکھتا اللہ طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے کس بندے نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے اور کس طرح مجھے منایا ہے اللہ کو منانا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مسکل کام ہے اس لئے اللہ کبھی کوہار ہمیں زندگی کی اس مور پر لا خرا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپسن نہیں بستا پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی ماننی پرتی ہے اور یہی ہمارا ایمان کا انتہان ہوتا ہے جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں اپنے رضا کے لئے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر لیکن اللہ کی رضا کے لئے سبر صرف ایمان والے کرتے ہیں پختان ایمان والے اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا آجمائی سے تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے ورنہ ہم تو کبکہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں ہر محرومی آپ کا امتہان ہے اور امتہان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نیغران کو اپنے اللہ کو اور آپ کیا گمان کرتے ہیں یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر آجمائی نہ جائیں گے ہم انسان بہت جلد واج ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراں سے مل جائے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کی بعد جس بیج کو ایک برا درخت بننے میں سیکرو سال لگ جاتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکلاتا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر وقت نہیں ہے بلکل ایسے ہی کریس میں تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے سو بس سبر کی ساتھ انتظار کرو اللہ کسی کی بھی محنت کا معافضہ نہیں رکھتا یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے سبر کا پورا صلح دیا جائے گا بس تو اچھی طرح سبر کرو سنا ہے یقین رکھتے ہو کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا یا پھر ایسا کہ دعاوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے یقین تو یہ ہے کہ دعاوں کا سلسلہ بھی سونچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا پھر دیکھنا سب ملے گا اور جرور ملے گا لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہیں آپ کی دعاوں کا کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کیلئے لوگوں کی راہ نہیں مانگنی لوگ کچھ بھی نہیں ہیں یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مسورہ نہیں لیا ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مسورہ نہیں لینا آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا سب کو بھول جائیں کیونکہ عجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو سرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ سے مانگنے والے سرمندگی کبھی نہیں اٹھاتے کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے نہ مانگ کر پستانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوسس کریں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا مرجی تو ساری اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے